بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو پشار موٹرز میں آپ سب دوستو کو خوش آمدیر کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ لوگ بلکل ٹیک ٹاک ہوں گے اللہ آپ لوگ کو خوش رکھے اپنے حبز و آمان میں رکھے دوستو گاڑی جو ہے ٹوڈی کرولا ہے ڈیزل کرولا دو ہزار موڈل اور لاہور کا ریجسٹریشن گاڑی کے ساتھ موجود ہیں یہ گاڑی کافی لوگ کے پس دیدہ گاڑی ہیں دوستو اور بہت زیادہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں سوری یہاں پر دوستو میں آپ لوگ کو لاہور کی ریجسٹریشن بتا دیا پر یہ آپ لوگ کو سندھ کی ریجسٹریشن ملنے والی ہیں دوستو گاڑی کے ریجسٹریشن اگر سندھ سے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گاڑی کے پرائس جو ہے وہ مارکٹسی ایک دو لاکھ روپے مزید کم ہو گئی ہیں اور اس گاڑی کی پرائس کافی کم رکھی گئی ہیں انشاءاللہ آپ لوگ جب گاڑی کی قیمت دیکھیں گے آپ لوگ کو اس چیز کا اندازہ بہت ہو بھی ہو جائے گا گاڑی کی پرائس کافی مناسب رکھی گئی ہیں اس پرائس میں آپ لوگ دوستو مزید کمی پیشی بھی انشاءاللہ ملنے والی ہے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھے گا کیونکہ اس ویڈی کے اندر آپ لوگ کو مالک کا نمبر لوکیشن اور ڈیمارڈ ملنے والا ہے دوستو اور اگر آپ لوگ مزید گاڑی سے ریلیٹڈ ویڈیز دیکھنا چاہتے ہیں تو دوستو اس چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ یہ آپ لوگ اپنا چینل ہے اور یہاں سے آپ لوگ ڈیلی نئے نئے گاڑیاں جو ہے وہ خرید سکتے ہیں گاڑی کے گوڑے آپ لوگ کو دکھایا جا رہے ہیں سٹیپ پہ سٹیپ باتیں تو انشاءاللہ ہوتی رہے گے پر دوستو گاڑی کے جو کنڈیشن ہے وہ آپ لوگ تصویروں میں دکھایا جا رہے ہیں بلکل گاڑی کے دونوں گوڑے چینل ہیں گاڑیاں آپ لوگ کو سولوال کا ای وائی انجن مل جاتا ہے یہ ایک بلکل سبردست انجن ہے دوستو اور اس کا فیول کنزمشن بھی دوسری انجن یعنی جو نارمل انجن ہوتے ہیں اس کی مقابلے میں کافی کم ہوتے ہیں دوستو تو سولوال کا انجن جو ہے وہ کافی پاورپل انجن بھی ہے اور فیول کنزمشن بھی کافی کم ہوتا ہے دوستو یہاں پر دوستو میکینکلی بات کریں گے تو گاڑی بلکل میکینکلی فٹ ہے سولوال آپ لوگ کو جو ہے میں نے آپ لوگ کو بتا دیا نون ایکسیڈنٹل گاڑی ہیں گاڑی کا جو ہے یعنی ایسی خیٹر بلکل سبردست حالت میں ہیں اگر ہم گاڑی کے ایسے پرنٹ کی طرف اگر نظر ڈالیں گے تو دوستو گاڑی بلکل آپ لوگ کو اچھی حالت میں مل جاتی ہیں کوئی میکینکلی فالٹ نہیں ہے گاڑی میں الیکٹرکلی کوئی پالٹ آپ لوگ کو نظر نہیں آیا انٹریر آپ لوگ کو دیکھا جا رہا ہے دوستو وہ بھی ساف سترہ ہے مینور گیر ٹرانسمرشن ہے پاورڈ سٹیرنگ وینڈوز مرز ہے دوستو اور یہاں پر ایسی ہیٹری بھی آن ہے ڈیش بورڈ کی بات کریں گے تو دوستو بلکل نیٹ این کلین آپ لوگ کو گاڑی کا ڈیش بورڈ جبکہ سیڈز کی طرف آئیں گے تو دوستو اوپر آپ لوگ کو کافی اچھی کالٹی کے پوشش مل جاتی ہے اور اس کے اوپر کافی پیسے لگا گئے دوستو انشاءاللہ آپ لوگ کو یہ گاڑی ضرور پسند آئے گی اس کے علاوہ دوستو گاڑی مکمل اپنے اوریجنل سیڈوں میں ہیں اور اگر ہم ویلز کی طرح پہیں گے تو دوستو گاڑی کی ویلز میں اگر الاریم انسٹال ہو تو گاڑی کی جو خوبصورتیں وہ مزید بڑھ جاتی ہیں تو سپیشل الاریم کے ساتھ آپ لوگ کو ٹیر کے کنڈیشن تقریباً سیونٹی پرسند دوستو یہاں پر مل جاتی ہیں ڈیمانڈ ساری چیزیں تو میں نے آپ لوگ کو یہی پہ بتا دی سوری کنڈیشن کے بارے میں اب ویڈیو میں جو مین چیز ہے وہ ہے ڈیمانڈ دوستو آٹھ لاک اور تیس ہزار روپے میرے خیال سے کافی مناظر پرائس ہے پر اس میں بھی مالک مزید کمی پیش کرے گا یہ گاڑی سوا بھی حیبر پہتن خواہ میں کری ہے اور مالک کا ویڈس اپ نمبر جو ہے وہ اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے وہاں سے نوٹ کر کے آپ لوگ ڈریکلیز گاڑی کی اونر سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ گاڑی سیل ہونے کے بعد دوستو نمبر وہاں سے ریمو کر دیا جائے گا کیونکہ کافی لوگ جو ہے ویڈاوٹ ریزن تنگ کرتے رہتے ہیں